تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانی کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور رعاد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتی ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گراہ بھی دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتی ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے کام کا پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے موتا کا پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آسکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتی ہیں ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے تم ہی کہہ دو کہ اللہ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کبھی اختیار نہیں رکھتے کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرہ اور اجالہ برابر ہو سکتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یقتہ ہے بڑا زبردست ہے اسی نے آسمان سے می برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوک کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھیرا رہتا ہے اس طرح اللہ صحی اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روح زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں مگر نجات کہاں ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے حالا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو اقل مند ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آقبت کا گھر ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور بی بیوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور آقبت کا گھر خوب گھر ہے اور جو لوگ اللہ سے پختہ اہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لانت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور امدہ ٹھکانہ ہے جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں تو کیا مومنوں کو اس سے اتمنان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے عامال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخور ہوتے رہے ہیں تو میں نے کافروں کو محلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا تو کیا وہ جو ہر شخص کے عامال کا نگران و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روح زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں یا تم لوگ محض ستہی بات کی تقلید کرتے ہو اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں جس جنت کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتی ہیں اور بعض فرقیں اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناوں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے اور اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اور اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بی بیاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا ہر حکم قضاء کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدد حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتیری تدبیریں کرتے رہے ہیں سو تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہوتی ہے ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہوتا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے بطور گواہ کافی ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ ایک پرنور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے راستے کی طرف یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور ان کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے تباہی اور بربادی مقدر ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں نشانیاں ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فیرون کی قوم سے رہائی بخشی وہ لوگ تمہیں برے برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے اور زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو بھی اللہ بینیاز ہے قابل تعریف ہے بھلا تم کو ان لوگوں کی حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جب ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر رکھ دیئے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں بھاری شک ہے ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو محلت دے وہ بولے کہ تم تو ہماری جیسے آدمی ہو تمہارا یہ منشاہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجھتے رہے ہیں ان کے پوجھنے سے تم ہمیں روک دو تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی موجزہ دکھاؤ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق موجزہ دکھائیں اور اللہ ہی پر مومنوں کو تو بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر ہم صبر کریں گے اور اہل توقع کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملچ سے باہر نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ پس ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے اور پیغمبروں نے اللہ سے فتح چاہی اور ہر سرکش زدی نامراد رہ گیا اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ والا پانی پلائے جائے گا وہ اس کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے عامال کی مثال راکھ کیسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چنے جو اسے اڑا لے جائے اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ قابو نہ ہوگا یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو غریب پیروکار بڑے بند بیٹنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروت ہیں کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے اب ہم گھبرات ظاہر کریں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو نا پالے موسیقی